السلام علیکم جناب دوستو کیا حال وعالی خیر خریت ہے اللہ پاک سب کو خوش رکھے عباد رکھے اللہ پاک کسی کا متاج نہ کرے اللہ پاک سب کو کھلا رزن کا طاعت فرمائے اور ہر مقصد نیک میں کمجابی عطا فرمائے کیا حال وعالی خیر خریت ہے دوستو دوست پوچھ رہے تھے کہ دانتوں کے لیے کوئی مسخورہ یا پیوریاں یا کوئی اس قسم کا موہ میں بدبو آنا یا موہ میں مسورے سو جانا یا دانتوں کی خرابی کے لیے تو یہ ایک مجرب نسخہ ہے میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے میں چند باتیں بتا دوں اس مسئلے کے لیے مطلب ہے کہ دانت جو ہے نا داڑے اور دانت اے موہ یہ پہلا دروازہ ہے اس کو آپ صاف رکھیں گے تو آپ لوگوں کو کوئی اور مرض نہیں ہوگی تقریباً موہ کو صاف رکھیں گے اور میدے کو بچائی رکھیں گے جب موہ خراب ہوگا تو میدہ خراب ہوگا گردے خراب ہوں گے جگر خراب ہوگا ساری ہیپیٹائٹیں ساری بیماریاں لگیں گے اس لیے کہ جو آپ لوگوں کے موہ کے اندر جب انفکشن ہوتی ہے تو پسوریں سو جاتے ہیں جب موہ خراب ہوتا ہے تو وہ پیپ پیدا ہو جاتی ہے انفکشن کے مقصد کیا ہے کہ پیپ ہو جاتی ہے جب پیپ ہو جاتی ہے آپ جو چیز کھاتے پیتے ہیں تو وہ ساتھ خراب کے آپ کے میدے میں جاتی ہے اب جب میدے میں ایک پیپ جا رہی ہو صاف لعاب اور کھانے کے بجائے پیپ جا رہی ہوتا تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کے گردوں کا کیا حال ہوگا ان کے میدے کا کیا حال ہوگا ان کے جگر کا کیا حال ہوگا اور باقی چیزوں کا دل کا کیا حال ہوگا تو مون کی صفحہی سب سے پہلے ضروری ہے سب سے پہلے تو آپ جو پیلو ہے نا جال جس کو لوگ ون بھی بولتے ہیں اس کی جڑکی مسواق جو حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت فرمائی ہے اسی وجہ سے سنت فرمائی ہے اس کے اتنے فوائد ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ایک تو مون کی صفحہی ہو جاتی ہے دوسرا دماغ اس میں ترو تازہ ہو جاتا ہے نظر تیز رہتی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی دنیا کی بیماری نہیں آتی کیونکہ اس کے اندر قدرتی فاس پایا جاتا ہے نشادر اور فاس ہوتا ہے اور شورہ اس قدم کی نہیں تو یہ بہت ہی مطلب ہے کہ لادمی بات ہے کہ وہ مسواق آپ ضرور موں میں استعمال کیا کریں برش کیا کریں اسے یہ جو آپ ٹوٹ پیسٹ اور برش استعمال کرتے ہیں تو یہ ایسے سمجھیں کہ آپ لوگوں نے اپنے دانتوں کے لیے بیماری خود خرید لی ہے ٹھیک ہے نا جی یہ تباہی کرتی ہے اس میں بہت نقصان ہیں کیونکہ کیمیکال ہیں وہ ایک قدرتی اور نیچرل چیز ہے اس میں وہ جو پیلو کی مسواق جو بندہ استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے دانت دانیں کبھی زندگی میں خراب نہیں ہوتی اور نہ اس کا میدہ نہ اس کے اور کوئی اللہ پاک وقت تو خیر پورا ہے جب بھی انسان کا ہو جائے تو ایک بانے بندے وہ کلے دباتا ہے لیکن زہری بیماریاں بہت سی بیماریوں سے بندہ بچا رہتا ہے تو ایک تو وہ استعمال کیا کریں دوسرا آپ میٹھی چیز جب بھی کھایا کریں اس کے بعد غرار ہے اور کلی کر لیا کریں تاکہ مو صاف ہو جائے میٹھی چیزیں جو ہیں خاص کر سوتے ٹیم تو موہ میں رہ جائیں تو یہ دانتوں اور دانتوں کو اندر بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں وہ ان کو پھر خراب گلاتا رہتا ہے جس کو داروں میں کھوڑ ہو جاتے ہیں جو لوکت نے تو ان پریشانیوں سے بچے رہیں گے اور موہ بھی خراب نہیں ہوگا اس کے بعد یہ پیوریا ہو گیا موہ میں مسورت سوچ جانا انفیکشن ان کے لیے ایک بہت آسام سا نسخہ ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو پہلے مطلب میں نے کہا کہ تھوڑا آپ لوگوں کو بتا دوں گے ایسے ایسے عمل کریں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک ہزار ایمیل والی شیشے کی بوتل لے لیں تو بہتر ہے اگر وہ نہیں تو پلاسٹر کی لے لیں لیکن پانی صاف فلٹر والا ہونا چاہیے اس کے اندر دو گرام نیلہ توتیا کاپر سلفیڈ پیس کے ڈال دینا ہے اور تین گرام پھٹکڑی سفید پیس کے ڈال دینی ہے اور اس کو اچھی طرح حلانا ہے کہ وہ حل ہو جائے پانی میں اس کو رکھ دیں دھوب میں دو دن چار دن پانچ دن ہفتہ رکھ چھوڑیں جب پانی پہلے نیلہ ہوگا جب نیلہ پان ختم ہو جائے بلکل سفید اور ہر چیز نیچے بیٹھ جائے تو اس پانی کو سارے کو فلٹر لگا کے یا کوئی نلکی سے اوپر سے پانی اٹھا لیں نیچے جو گندے کو پھینک دیں یہ آپ لوگوں کا بہترین مطلب داندوں کے لیے لوشن تیار ہوگیا لیکن اس کا خاص خیال کرنا ہے کہ یہ مطلب نقصان تو نہیں دے گا لیکن پھر بھی یہ اندر نہ جائے اس کے ساتھ کلیان کرنی ہے موہ میں یہ تھوڑا سا ایک پیالہ پانی کا ہو آدھا کپ اور اس کے اندر یہ دو ڈھکن اس کے ڈال دیں اور موہ کے اندر صبح بھی اور شام بھی موہ میں ڈال میں کلیان کرنی ہے کلیان ٹھیک ہے نا جی موہ کے اندر پھیر کے اس کو بہر پھینک دینا ہے اسی طرح کرو گے تو مسورے بھی اپنی جگہ پہ آ جائیں گے موہ کی انفیکشن بھی ختم ہو جائے گی اور جو ماس گل گیا خراب ہو گیا وہ بھی کٹ کے نکل جائے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا موہ کی ساری بیماری اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کی ختم ہو جائیں گی تو یہ آپ لوگوں کے یہ دانتوں کے لیے جو ہے نا بہترین مطلب ہے ایک قسم کی صفائیہ کے لیے لوشن ہے یہ بنائیں ہر بندہ بناتا ہیتا ہے حکیم بنا کے رکھیں اور تھوڑی تھوڑی شیشیوں میں لوگوں کو وہ ڈال کے دیں اس میں کوئی خرچہ نہیں آئیتا سمجھو آپ لوگوں نے پانی بیچنا ہے تو یہ اس قسم جنوس کے اگر آپ لوگ فیسے بھی لے لے دیں تو کوئی بات نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا چھوٹی ساٹھا ایمل کی شیشیاں بھر کے رکھ لیں اور جو مریض ہیں تو ان کو کوئی ساتھ انٹی بیرٹک دوائی بھی دے دیا کریں کھانے کے لیے اور یہ پانی دے دیا کریں بس اللہ کے حکم دیں انشاءاللہ آپ کے اگیت گائیں گے تو وہ سب کوئی چھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے جنا تو گروپ کو سبسکرائب بھی کیا کریں لائک بھی کیا کریں اور میرے حق میں دعا بھی کیا کریں اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی خوش رکھے عباد رکھے بہت دو دعائیں دیتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ کال کر کے بھی دعائیں دیتے ہیں کامنڈ میں بھی دعائیں دیتے ہیں میں بھی آپ لوگوں کو دعا کرتا ہوں گا اللہ پاک آپ کو بھی اپنے حفظ زمان میں رکھے آپ لوگوں کی آخرت میں بھلائی ہو کھل رزق ہو کسی کا لامتاج نہ کرے تو یہ دوستو آپ کے لئے توفیت ہو باقی اگلا ویڈیو میں جو ہے رسولیوں کے لئے دیتا ہوں ٹھیک ہے جی السلام علیکم